اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چال ہے سارے دوستوں کا سب سٹوڈنٹ ٹھیک ٹاک ہے مجھے امید آئے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرینڈز آج میں دوستوں گیارہ سے لے کر دوستوں بیس تک ریکارڈ کروں گا خالی جگہ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری جو پچھلی ویڈیو تھی وہ پسند آئی ہوگی تو جتنے بھی دوست آج نیو آ رہے ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا چینل کو میں ان کا بڑا شکر قضار ہوں اور چینل زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بہت ساتھ لوگ میرے ساتھ کنٹیکٹ میں ہیں رافتہ کار رہے ہیں کہ سارا ہم کو نہیں پتا تھا اور اس میں جو پلیلیسٹ میں آپ جائیں گے تو پہلی چالیس بہتالیس جو ویڈیوز ہیں وہ ساری بیس سکی ہیں آپ ان کو بھی جو اینا دیکھ سکتے ہیں جو نیو ہیں وہ بعد میں بھی یہ سیکھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ بہت سارے دوست جو ہیں ان کا فائدہ ہوگا فرینڈز آج ہم دوستوں گیارہ سے دوستوں بیس تک سٹارٹ کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں گیارہ نمبر ہے نیل آنے والے کال نیل آنے والے کال خالی جگہ ای یا گا اتیو کیسا ہوگا آنے والے کال خالی جگہ کیسا ہوگا پھیکا ہوگا بارش آئے گی پھارمی مانی پھلکوئے ہو اور جو ہے ہوایں بھی تیز چلیں گی پھیکا ہوگا بارش آئے گی پھارمی مانی پھلکوئے ہو ہوایں بہت زیادہ چلیں گی پھارم کہتے ہیں ہوا کو مانی زیادہ پھلکوئے ہو دیکھیں یہ پھلک ایک کا مطلب آگ بھی ہوتا ہے یقین یہ پھردہ سے لفظ نکلا ہے کہ پھوروئے ہو پھلکوئے ہو کہ وہاں بھی تیزے چلیں گی پھر اس نے کیا پوچھا کہا کہ کل کیا کیسا ہوگا نالچا ڈیٹ کو کہتے ہیں نالشی موسم فرنس دیکھیں یہ جو آج کل کا موسم ہوتا ہے ویدر اس کو کہتے ہیں یہ والا جو ہوتا ہے نا یہ نالشی ہے جو پشلی میں نے آپ کو خالجہ میں پڑھا ہے تھا وہ کھیجل تھا وہ سیزن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ نیچے بھی لکھا ہوا انہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویدر آج کل کا جو ہے نا یار کل آپ کسی کو پوچھتے ہیں کہ یار کل موسم کیسا ہوگا آج کیسا ہے یہ جو گرمی سردی خزان یہ جو ہوتے ہیں ان کو خیجل کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کا نمبر تین جواب ہے کہ نیل نالشی کا ہوتے گاہ لگے گا اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے فرنس جس میں پچھم آئے گا یعنی کہ یہ جو ہے نا اگر پچھم ہو تانی جی جیسے ریول ہے تو پھر ای لگنا تھا ابھی پچھم نہیں ہے تو گاہ لگے گا ٹھیک ہے نا نیل نالشی کا ہوتے ہو کل موسم کیسا ہوگا تو نمبر تین جواب ہے بارش ہوگی اور اوائیں بھی بڑی تیز چلیں گی تو دو سو بارہ نمبر ہے فرنس اونالن کھول شپیری لیمیدہ کیا کہاں اس نے کہ آج نامے میں ہی نہیں کی گیارہ تریخ ہے اونالن آج کھول نامے میں ہی نہیں کی شپیدل ایمیدہ گیارہ تریخ ہے خالی جگہ کھول شپ ایل ایمیدہ یعنی کہ اس نے کہا کہ نامے میں ہی نہیں کی بارہ تریخ ہوگی اگر آج گیارہ ہے تو پھر کل آنے والے کل ہوگی نا تو آنے والے کل کو کیا کہتے ہیں نیل اور جہ گزرا ہوا ہوتا ہے نیل آنے والے کل مورے ہوتا ہے آنے والا پرسوں خجو کی ہوتا ہے گزرا ہوا پرسوں تو فرنس میں کیا ہوگا کہ آج نامے میں ہی نہیں کیارہ تریخ ہے اور آنے والے کال جو ہے وہ نامی مہینے کی بارہ تاریخ ہوگی ٹھیک ہے فرینڈ تو اس کا جواب ہے نمبر دو اب اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں دو سو تیرا نمبر ہے چھو نن میں یا میرا بھی اس کو کہتے ہیں خالی جگہ نہ پائے ہو خراب ہے چھو نن خالی جگہ یا گا نہ پائے ہو خراب ہے خریس آؤ اس لیے انگیونگل سجی آنمیون چشمہ استعمال نہ کرو تو چھل انپوئے ہو صحیح نہیں دکھتا کیا کہا اس نے کہ چھو نن میری خالی جگہ نہ پائے ہو خراب ہے خریس آؤ اس لیے انگیونگل سجی آنمیون چھل انپوئے ہو اگر چشمہ استعمال نہ کرو تو صحیح نہیں دکھتا تو پھر کیا بھئی اس کا خراب ہوگا آنکھ خراب ہوگی نا وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اگر چشمانہ لگاؤں تو مجھے صحیح نظر نہیں آتا سون ہاتھ کو کہتے ہیں نون آنکھ ہے تھوئی کان کو کہتے ہیں اور موری جو تیغو سارو کو کہتے ہیں اس لیے اس کا جواب ہوگا نمبر دو چھونن نونی ناپایو ٹھیک ہے نا ای لگے گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے اگر پچیم نہ ہوتا تو پھر گاہ لگنا تھا چھونن نونی آپایو میری آنکھ خراب ہے کھرے سو اس لیے انگیوں گل سجی آنکھ میں آنکھ استعمال نہ کرنو تو اچھا لمپایو صحیح نہیں دیکھتا پھرین یہ تو چودہ نمبر نیو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے نیو کی اپشن دی ہوئی ہے تو اس کو آپ اچھی طرح دیکھئے گا اس نے کہا کہ پھوم کہتے ہیں موسم بہار کو کھال ہوتا ہے موسم خزان ٹھیک ہے نا پھوم ہاگو موسم بہار اور کھارے نا موسم خزان میں سن پوری چھلنائیو کہ پہاڑ اوپر آگ صحیح لگتی ہے یعنی کہ وہ سوکھے ہوتے ہیں پتے گرے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آگ لگنے کے زیادہ چاند چیز ہوتے ہیں یہ وہ کہہ رہا ہے سن پوری نامیون پہاڑ پر آگ لگ جائے تو سان پوری پہاڑ پر آگ نامیون لگ جائے تو خالی جگہ اے چھونوہ ہیا ہے اوپر کال کرنی ہے چھونوہ ہیا ہے اوپر کال کرنی ہے چھونوہ بونو نن ایدیل کو بونی ای ای او کیا کہا اس نے کہ فون نمبر جو ہے چھونوہ بونو نن فون نمبر جو ہے ایل کو بون ای ای او ایک سو انیس نمبر ہے ٹھیک ہے فریند تو اس میں کیا لگے گا اس میں لگے گا نمبر تین یہ کہتے ہیں فائر سٹیشن جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بہار اور خزاں میں سان پوری چھالنا ہے پہاڑ اوپر آگ جلدی لگتی ہے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا ایزیلی لگ سکتی ہے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں سان پوری نامیون پہاڑ اوپر آگ لگ جائے تو سو بانگ سو فائر سٹیشن جو ہے چھونوہ ہیا ہیو پر کال کرنا ضروری ہے چھونوہ بونو نن ایڈل خوب ہو نیئے کہ جو نمبر ہے وہ ایک سو انیس ہے پہ نمبر تینیس کا جواب ہے تو پندرہ ہے کھونگ جنگ چھونوہ رل کھلیو گوہاں نندے پھکون چاری کھالی جگہ یہ جو ہوتا ہے نا کھونگ جنگ چھونوہ یہ جو آپ کال کرتے ہیں نا اس میں سے عوامی چھونوہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یعنی کہ جو ہے نا کھونگ چھونوہ جو وہ جو بوت بنے ہوتی ہیں نا جس میں آپ سکھا ڈال کے فون کرتے ہیں اس کے مطلب یہ کہہ رہا ہے کھونگ جنگ چھونوہ کھلیو گوہاں نندے ڈائل کرنا ہے یعنی کہا اس نے کہ میں نے وہ سکھا ڈال کے فون ڈائل کرنا ہے کھون چاری سو وان والا سکھا جو ہے کھالی جگہ اس ویو موجود ہے سکھے کا جگہ نہیں ہوا سکھا تو ابھی یہ نیچے جواب میں آئے گا کھونگ چھونوہ کھلیو گوہاں نندے کھالی جگہ اس ویو اس نے کہا کہ وہ میں نے فون ڈائل کرنا ہے تو سو وان والا کھالی جگہ اس ویو موجود ہے آنیو چھو دو اپسو یو چھو دو اپسو یو اس نے کہا کہ آنیو نہیں چھو دو اپسو یو میرے پاس بھی نہیں ہے چھو دو اپسو یو چھو دو اپسو یو نوٹ کو ٹھیک ہے مان صرف اس ویو صرف نوٹ ہے چھونگ کی کہتے ہیں کاغذ کو چھونگ جن کہتے ہیں سکھے کو چھکا پرس کھا بانگ ہوتا ہے بیگ ٹھیک ہے فرینڈز تو اس میں نمبر آئے گا دو جواب اس نے کہا کہ خونگ چھونگو گو ہنندے فکون چاری ٹھونگ جن اس ویو کہ سو وان والا سکھا موجود ہے آپ کے پاس انہیں کہا آنیو چھو دو اپسو یو چھو دو اپسو یو چھو دو اپسو یو اس نے کہا میرے پاس بھی نہیں ہے صرف نوٹ موجود ہے تو اس کا جواب نمبر دو ہے آپ اس کو ٹک مار کار سکتے ہیں دوستو سولہ نمبر ہے فرینڈز موری کا معنی آپ آئے ہو سار میں بہت درد ہے موری کا معنی آپ آئے ہو سار میں بہت درد ہے موری کا آپ مین سار میں درد ہو تو خالی جگہ خالی جگہ یہ چھویں یہ جو چھویں چھویں ہوتا ہے یہ پاکستان میں تو آپ دیکھیں بڑی سے بڑی دوائی بھی آپ ویسے ہی لے سکتے ہیں میڈیکل سٹور سے لیکن ادھر اگر آپ نے کوئی دوائی لینی ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کی رسید ہونی چاہیے یہ اس کے مطلق کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے معاینہ نہ بھی کروایا ہو کھلگون بو چوبنگ سون اپسی کہ وہ معاینہ جو آپ نے چیکنگ کروایا ہوتا ہے وہ نہ بھی ہو تو یا گو کے سو سال سویس ہوئے وہ آپ میڈیکل سٹور سے خرید سکتے ہیں تو فرنٹ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ موری کا معانی آپ آئے ہو میرے سار میں بہت درد ہے اس کا ایک سیم لفظ بھی ہے تھوٹوں کی شمہیوں تھوٹوں کہتے ہیں سار درد کو شمہیوں بہت زیادہ درد ہے آپ یہ بھی کہیں گے تو یہ سیم ہے موری کا آفہ ہو اور تھوٹوں کی شمہیوں سار میں بہت درد ہے یہ دونوں سیم ورڈ ہے بزدہان مال بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس میں لگے گا چھی یاک تھوٹوں یاک کہ یہ سار درد کی گولی ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو یہ اس کا نمبر ہے دو جواب ہے آپ اس کو ٹک مار کر سکتے ہیں موری کا اپھ مین سار میں درد ہو تو تھوٹھونگ یاکل ثیسے ہو سار درد کی گولی کھائیے کہ کن چوبانگ سون اپشی یاگو کے سالسویس ہوئے ہو کہ وہ آپ معاینا نہ بھی کروایا ہو تو آپ میڈیکل سٹور سے سریکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستہ انای نمبر ہے یہ بھی نیو ہے فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے اوپر بوسان ہنگ کھیچا پھیوگا میجین ای اے او اس نے کہا کہ بوسان ہنگ تو بوسان ٹرین ہے کھیچا پھیوگا جو بوسان ٹرین کی ٹکٹ ہے میجین اے اے او کہ ساری بگ گئی ہیں میجین کہتے ہیں بگ جانا یعنی کہ ساری ختم ہو جانا آپ کسی دکان پہ جائیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ختم ہو گئی ہیں ساری بگ گئی ہیں تو یہ وہ وارا میجین ہے کہ سب بگ جانا خرم تو پھر خالی جگہ اے چھوندوا ہے سو چھاسو کی اندن جی مروبوسے ہو اس نے کہا پھر خالی جگہ کال کر کے چھاسو کی اندن جی سیٹ موجود ہے مروبوسے ہو کال کر لیجئے کھیچا یوگ سٹیشن پر چھیہ چھل یوگ یہ بھی یہ بھی ٹرین کو کہتے ہیں یہ چھیہ چھل ہوتی ہے جو زمین دوت ہوتی ہے پھوس چھونگڑ جنگ باس سٹیشن پر یا جو اس میں آئے گا جو ہے نا کھیچا یوگ ادھر اس نے کہا گیا بوسان کھیچا پیو تو یہ پھر اس کا جواب ہوگا کھیچا یوگ ٹھیک ہے نا کھیچا یوگ چھوندوا چھاسو کی اندن جی مروبوسے ہو ٹھیک ہے فرینڈز اس کا یہ نمبر ہے ایک جواب ہوگا آپ اس کو ٹک کر سکتے ہیں سوری سوری فرینڈزز کا جواب جو ہے نا نمبر چار ہوگا کیونکہ یہ اس نے کہا ہے کہ بوسان بوسان ہنگ کیچا پیو گا میجین تھے سو یا کہ بوسان جو ٹرین ہے اس کی ساری ٹکٹیں ختم ہو گئی ہیں تو اس لیے پھر اس نے کہا کہ آپ کوسوک پوس تھومینرے کرم پیر کوسوک پوس تھومینرے چھوندوا چھاسو کی اندن جی مروبوسے ہو کہ آپ جو کوسو کہتے ہیں ہائیوے ہائیوے جو بسیں ہوتی ہیں اس ٹرمینل پہ کالکار کے پتا کریں ٹھیک ہے نا کہ بس میں سیٹ ہے یا نہیں ہے یہ نمبر چار اس کا جواب ہوگا سوری یہ نمبر ایک نہیں ہے نمبر چار ہے آپ اس پہ ٹک کر سکتے ہیں یہ دو سو اٹھارہ نمبر ہے اچھی میں ایرون آنی کا صبح جلدی اٹھ جانے کی وجہ سے اچھی میں صبح ایرون آنی کا جلدی جو ہے نا اچھی میں ایرون آنی کا جلدی اٹھ جانے کی وجہ سے خالی جگہ مانی اپھا سمدہ بہت زیادہ درد ہے صبح جلدی اٹھ جانے کی وجہ سے بہت زیادہ درد ہے کھرے سو اس لیے یاککو کے خاص ہو میڈکل سٹور پار سردرد کی گولی خرید کر کھائی تھی تو یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ توٹونگ یک اس نے کھائی ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے سار میں درد ہے یہ پچھلی خالی جگہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے دو تین پیچھے کہ توٹونگ یک جو ہے نا سار درد کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس لیے اس کا جواب کیا ہوگا نمبر تین اچھی میرونہ نکہ صبح جلدی اٹھ جانے کی وجہ سے موری کا افہ سمیدہ سار میں بہت درد تھا مانی افہ سمیدہ بہت درد تھا اس لیے یاگگو کے خاص ہو میڈیکل سٹور میں جا کر سار درد کی گولی خرید کر رہے کھائی تھی یہ نمبر تین پیار فرینٹ ٹک کر سکتے ہیں دو سو انیس آگے ہنگگو کی چونتنگ اوشی ہم بک اچھو اس نے کہا کہ کوریا کے جو روائیتی کپڑے ہیں وہ ہم بک ہے نا اچھو یہ کسی کے سوال نشان ہوتا ہے کہ یہ پوچھنے میں آتا ہے کہ اچھو آپ اگر جواب دیں تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ سامنے مروبوننگ ہویا اس لیے اس کا مطلب وہ پوچھ رہا ہے ہنگگو کی چونتنگ اوشی ہم بک اچھو یہ کوریا کے روائیتی کپڑے جو ہیں وہ ہم بک ہے نا ہم بک ہے نا اس نے کہا کہ جو ہم بک ان کے لباس کا نام ہے روائیتی کب پہنتے ہیں ایبویو کہتے ہیں پہننے کو سولنا رینا چھو سو کاتھن اس نے کہا کہ سولنا نیوئیئر کو کہتے ہیں اینا یا پھر چھو سو یہ بھی ان کی عید کو کہتے ہیں کاتھن کی طرح کے خالی جگہ چھو رو ایبویو عام طور پر یا بنیادی طور پر پہنتے ہیں کھول یہ موسم سرما کو کہتے ہیں میونگچول کہتے ہیں تہوار کو تو یہ نمبر دو ہے اس کا جواب سولنا رینا نیے سال یا پھر چھو سو کاتھن جو ان کی عیدو تھی ہے کی طرح کے میونگچول رو ایبویو تہوار پر عام طور پر پہنتے ہیں یہ نمبر دو اس کا جواب آپ ٹک کر سکتے ہیں اس کو دو سو بیس ہے فرینز خالی جگہ اے سو نن پار کھوگی تو پھالگو یاچھے تو پھامنی دا اس نے کہا کہ خالی جگہ پار گوشت بھی اور گوشت بھی بکتا ہے اور یاچھے تو پھامنی دا اور سبزیاں بھی بکتی ہیں یاکک مکیوک تھانگ ستھک سو شپھمہ کھت تو اس کا جواب کا شپھمہ کھت ہے یہ یاکک میڈیکل سٹور کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ مکیوک تھانگ ہوتا ہے جہاں پر یعنی انہیں بڑے بنایا ہوتے ہیں نہانے کے لیے اس کو کہتے ہیں ستھک سو جہاں پہ وہ کپڑے دو گیا کو اس طرح کر دیتے ہیں نمبر چار ہے شپر مارکیٹ یعنی کہ شپر مارکیٹ ہے نا جو ادھر شپر مارکیٹ ہے سو کھوگی تو پھالگو یا اچھے تو پھامنی دا سپر مارکیٹ میں جو ہے نا گوشت بھی بکتا ہے اور سبزیاں بھی بکتی ہیں تو یہ چار نمبر اس کا فرین جواب ہے اور مجھے وارسہ پہ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اپنا نمبر میں نیجے دے دوں گا اور جو بائی نیو ہیں وہ چینل کو لائک کریں کمنٹ کر کے پوچھیں اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رہ کیے گا خدا حافظ